ابھی یاسر مصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکالوجسٹ ہیں ہم ان سے گان لیتے ہیں یاسر صاحب کس قسم کا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں جب ایسے کوئی حالات ہوتے ہیں کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو کچھ شورٹ ٹرم کچھ لانگ ٹرم قسم کے جو ہے وہ اس کے اثرات دیکھنے میں آتے ہیں اور ایسی جگہ پر جب کوئی ایسا سانحہ ہو تو کیا دیکھتے ہیں آپ کیا اثر پڑتا ہے لوگوں کے اظہان پر جی ناہید جیسے کترینہ نے بھی ذکر کیا کہ ایک شدید قدمے کی جو قیفیت ہوتی ہے وہ ہمارے آساب کو اور ہمارے حواس کو مختل کر کے رکھتے ہیں اب تو یہ شدید قدمہ اگر آپ کو دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں بعض وقت انفرادی ستابر بھی ہوتا ہے the loss of some loved one کی شکل میں کسی ایکسی ڈینس کی شکل میں کسی job loss کی شکل میں یا financial loss کی شکل میں لیکن جس حادثے کی جسانہیں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک اجتماعی ناجد تھا جس کو ہم ایک natural disaster کہتے ہیں اس کی شدت اور اس کا impact جو ہوتا ہے وہ unprecedented ہوتا ہے یعنی ہم اس کی بالکل توقع چونکہ نہیں کر رہے ہوتے تو پہلا جو انتہائی بنیادی ردے عمل ہوتا ہے کسی ایسی صورتحال سے گزتے ہوئے وہ تو بالکل دماغ کے mouth ہو جانے کا ہوتا ہے کہ ہم اس information کو جو ہم visual اور audio sources سے لے رہے ہوتے ہیں اس پر ہم process بھی نہیں کرتا تھے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ اس سانے سے گزرے اور اپنے سامنے انتہائی تقلیف کے مناظر انہوں نے دیکھے اس نے ان کے ذہنوں پر غیر معمولی اثرات مناسب کیا پھر صدمے کی یہ چیفیت جو ہے یہ جب اس خاص دیر تک تاری رہتی ہے تو پھر ہم اس کو trauma کہتے ہیں اور یہ trauma جو ہے جو کا ذکر ابراہ صاحب نے بھی کیا پیٹی ایس بی کی شکل میں اسے post traumatic stress disorder کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ trauma سے گزرنے کے بعد ایک انتہائی غیر معمولی درجے کا یا ذہنی اور آثابت تناؤ جو ہے وہ اس کا تجربہ کرتا ہے ہر وہ فرد جو اس سانے سے بلواستہ یا بلاواستہ گزرتا ہے تو ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ پندرہ برس گزر جانے کے بعد بھی آج تک جو trauma survivors ہیں جنہوں نے اپنے سامنے loss of loved one کو experience کیا جنہوں نے اپنے سامنے اپنی املاک اپنی اجداد تباہ ہوتے ہوئے دیکھی اور بہت تکلیف میں واقعات ہیں جن کا تذکرہ تذکرہ ہوا ان کی memories آج بھی ان کے ذہنوں میں موجود ہیں اور flashbacks کی شکل میں یا آج جیسے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں آج کا دن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاکھوں ہم وطنوں کے لیے جو اس تکلیف میں تجربے سے گزرے ان کے لیے آج بھی تکلیف کا مجد بن سکتا ہے جس کا ہم post traumatic stress کہتے ہیں تو آپ کے سوال کا جواز اگر ہم استظرم دوں وہ یہ ہے کہ جسے تذکرہ کے انتہائی شدید اور دور رج اثرات مرتب ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طوبہ کا ہم ذکر کر رہے تھے اور جس قسم کے مشکلات جو ہیں وہ بہنی طور پر لوگوں کو درپیش ہوتی ہیں اس trauma سے نکل کیسے سکتے ہیں اس کا treatment کیا ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے میں چاہوں گے یاسر تابر آپ میں بتائیے گا جی تذکرہ ہوا ریزیلینس کا سترینہ نے بھی کیا ہم اسے coping ریزیلینس کہتے ہیں جس طرح ایک مدافعیتی نظام ہوتا ہے ہمارا جسمانی تلکل اسی طرح نفسیاتی اور جذباتی مدافعیتی نظام بھی ہوتا ہے جس کو ہمیں ایکٹیویٹ اور بوسٹ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا ذریعہ یا طریقہ کار جو ہے وہ سوشل سپورٹ کی شکل میں ہوتا ہے جو ہم پاکستانی نیشن کے ایک آرٹویسٹک جو بیہیوئر ہے جو مددگارانہ رویہ ہے اس کی تو نظیر دنیا میں بہت کم ملتی ہے سب سے پہلا کہ یہ سوشل سپورٹ سسٹم ہمارے معاشرے میں مہرد ہے جو استعمال کیا جا سکتا ہے بروے کار لائے جا سکتا ہے اور وہ لوگ جو ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ان تک کی ایک سوشل سپورٹ جو ہے مو مینٹین کی جائی دوسرا کی کوپنگ ریزیلیمت ہے ایک چیزیں آپ کے وساطت میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہر اور بیماری کی یا مسئلے کے علاج کی خواہش ہم رکھتے ہیں کہ وہ کرایا جائے تو اگر کسی ٹراما سے گزرنے کے بعد اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے ریلیف کرتا ہے کوئی انسان اس ٹراما کو تو اس کے لیے کسی کسی ٹرامیٹک ٹریٹمنٹ کو سبسٹرائب کرنے میں بھی کوئی مزائکہ نہیں ہونا چاہے کوئی پار نہیں ہونا چاہے آخری بات کہ پوست ٹرامیٹک سٹریس عیدہ جیس بھی تو بات ہوئی تو وہ پہلے سے زیادہ سوانائی کے ساتھ، اینرگی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں اپنا جو کنٹرول ہے وہ واپس حاصل کرتے ہیں اور پوسٹ رومیٹک گروس میں بہت سی اگزیمپلز ہمارے پان میں ہیں اور ان پندرہ برس میں مجھے اس بات کی سوشی ہے تو بہتی ہے پاکستانی پرم ہم نے پوسٹ رومیٹک گروس کا بھی مجھے